دوستو زندگی مختصر ہے بہت تھوڑی ہے کسی کا پتہ نہیں کیا ہم روز سنتے رہتے ہیں اخبار میں انتقال کا ایک کالم ہوتا ہے جہاں مرنے والوں کی چند خبریں آتی ہیں مرنے والے تو اس سے سو گناہ زیادہ ہوتی ہیں لیکن خبریں دو چار آتی ہیں دو چار خبریں آتی ہیں نظر پڑتی ہے ہم دیکھتے ہیں مضبوط ہے توانہ ہے جوان ہے گزر گیا بڑا ہے بچارہ گزر گیا بچے ہیں گزر گئے تو کون نہیں مر رہا ہے کس عمر میں نہیں مر رہا ہے وہ کون سی عمر ہے جس میں ہم نیڈر ہو جائیں کیا اس میں تو نہیں آئے گی موت اس کے آگے کوئی پیریٹ میں آ سکتی ہے اس پیریٹ میں تو نہیں آئے گی کیا دس سال کے اندر نہیں آنے کا یقین ہے بیس سال کے اندر نہیں آنے کا یقین ہے تیس سال کے اندر نہیں آنے کا یقین ہے روز دیکھو مرنے والے مر رہے ہیں ہم کندھے دے رہے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے نحلا رہے ہیں دفنا رہے ہیں مٹی دے رہے ہیں جوانوں کو بھی دے رہے ہیں جن کے پال سیاہ بھی نہیں ہوئے اور جن کی زندگی میں انہوں نے اپنی زندگی کے مزے بھی نہیں دیکھے ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں جن بچوں کو ہم ایسی کلی کہہ سکتے ہیں جو کھلے بھی نہیں تھی وہ بھی زمین کے اندر دفن کی جا رہی ہے تو وہ کون سی عمر ہے جس کے بارے میں ابھی ہمیں ڈر نہیں ہے جو موت نہیں آئے گی ہر عمر میں موت کا انتظار ہے ہر عمر پر موت کا خطرہ منڈلا رہا ہے ہمیں چاہیے کہ بھئی اللہ سے بے خبر نہ ہو اللہ ہمارا کریم ہے اسی نے پیدا کیا وہی اٹھائے گا وہی حساب لے گا اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا یقین ہے اس یقین کو رسم مت بننے دیجئے اس یقین کو حقیقت بناتے کی کوشش کیجئے اس لیے کہ ایمان پر محنت ہوتی ہے تو ایمان یقین کے درجے تک پہنچتا ہے اور جب ایمان پر محنت نہیں ہوتی تو ایمان بغیر یقین کے ایک اللہ والے نے فرمایا ایمان بغیر یقین کے درخت کے اس ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح ہے جس کو ہوائیں جدر چاہے اڑا کے لے جا سکتی ہیں ایک ایسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں جہاں ہمارے ایمان کی مضبوطی کو چالنج کیا جا رہا ہے ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جب ہمارے قدموں کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ ہم رہیں گے یا بھسل جائیں گے کہیں سے یہودیت کی محنت ہے کہیں سے عیسائیت کی محنت ہے کسی طرف سے قادیانیت ہمیں للکار رہی ہے اور کسی طرف سے انکار حدیث کا فتنہ ہمیں للکار رہا ہے کسی طرف سے ہمارے برادران وطن ہمیں اپنے آبا و اجداد کے دین پر لوٹنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور اس کے لئے جد و جہد کر رہے ہیں ہم ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں اور ایسے وقت میں مانو کہ اللہ کے نبی کی امت کے قدموں کا امتحان لیا جا رہا ہے ان کے عظم اور ان کی پختگی اور حوصلوں کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ یہ قدم کتنے مضبوط ہیں اور یہ دل کتنے مضبوط ہیں کیا ان کو ہم چارہ ڈال کر اپنی طرف پلٹا سکتے ہیں کیا ہم ان کو لڑکی بتا کر دین بدلا سکتے ہیں کیا ہم ان کو سیم و ذر دکھا کر ان کے دین سے بدل پھرا دے سکتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری شریف میں ہے من بدل دینہو فقتلو جو اپنا دین ختم کر دے جو اپنا دین بدل دے وہ دنیا میں جینے کا حق ختم کر چکا ہے اس لئے کہ اس نے دین بدل دیا ہے تو دین بدلا نہیں جا سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بات تم گفر کی طرف نہ پلٹنا اگرچہ کہ تمہارے دکڑے دکڑے کر دیے جائیں اور اگرچہ کہ تمہیں راک آگ میں جلا کر بھون دیا جائے مگر تم ایمان ایمان ایسی مضبوط چیز ایمان ہے تم اس مضبوط کھوٹے سے چمٹے رہنا اس سے پھسلنا نہیں لیکن جو ایمان آج ہماری نسلوں کا ہے اور جو ایمان آج ہمارے تعلیمی آفتہ تفقے کی اکثریت کا ہے جو بازاروں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں جو چورہوں پر صبح و شام کر رہے ہیں جن کے عوقات پان کے ڈبوں اور ہکے کے پارلرز پر گزر رہے ہیں جن کی راتیں انٹرنیٹ پر گزر رہی ہیں جن کے دن مٹرگشت کرنے اور سڑکوں کی سہر کرنے اور لڑکیوں کے پیچھے دیوانیں باغل بن کر ان کے پیچھے اڑتی تیتنیاں من کر گزر رہی ہیں جن کا حال اس طرح ہے ان کے ایمان کی کیا زمانت دی جا سکتی ہے یہ تو اس لڑکی کے خاطر اپنا مذہب بھی بدل سکتے ہیں اور اپنا دین بھی تبدیل کر سکتے ہیں لیکن میرے دوستو اگر ہم نے اپنے ایمان کا جائزہ لیا اور ایمان پر محنت کر کے یقین تک پہنچا لیا تو انشاءاللہ آسمان زمین کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمیں ایمان کے راستے سے ہٹا سکیں ایماندار ہمیں بننا ہے ایماندار بننا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو اختیار کرنا ہے ان کی ہر سنت ہمارے ایمان میں ایک سکرو فٹ کر دیتی ہے اسے مضبوط اور طاقتور بنا دیتی ہے ان کی ہر سنت ان کا ہر طریقہ ہمارے ایمان کو چار چان لگا دیتا ہے ہم نبی کے عصوہ کو چھوڑ کر بے حیائی اور بے حجابی کی زندگی میں اپنے ایمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتی ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے جو ماحول نبی نے اپنے اصحاب کو بنا کے دیا تھا وہ ماحول ہمیں اپنا برانا پڑے گا اپنے سماج میں سے شراب ختم کرو اپنے سماج میں سے جوہ ختم کرو اپنے سماج میں سے سود ختم کرو رشوت کی گرم بازاری ختم کرو اپنے سماج میں انسانیت نوازی پیدا کرو لوگوں پر ظلم و زیادتی کے جذبات کو مٹاؤ اس کے مقابلے میں ہمدردی غمگساری کے جذبات پیدا کرو انسانیت اپنے اندر لاؤ اپنے سماج کو بے حجابی و بے حیائی سے بچاؤ اپنی بہو بیٹیوں کے سروں پہ چادر اڑاؤ اور ان کی عزت کو چاہے وہ اپنے ہو یا پرائے ہو سگی بہن ہو یا کسی کی بیٹی ہو اس کی عزت کو ہر چیز کی عزت سے بڑھ کر بات بات سمجھو اور اس کا احترام کرو اگر ہم نے یہ سب کچھ کیا تو ہمارا ماحول بنے گا ماحول بنے گا ایمان بچے گا ایمان بچے گا اللہ تبارک و تعالی شانہو راضی ہوں گے اور خوش ہوں گے اور پھر انشاءاللہ ارتداد اور الہاد کی کوئی ہوا اور الہاد اور ارتداد کا کوئی سہلا ہمیں اپنی جگہ سے ایک بال کے برابر ہٹا نہیں سکتا ہم دس سے مس نہیں ہو سکتے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے ہر ایک اپنا کام کر رہا ہے ہمیں اپنی کا اپنی فکر کرنی ہے اور اپنا کام کر رہا ہے خالی بیان بادی کرتے رہنے سے خالی ہم بیٹھ کے افسوس کرتے رہنے سے واہ ایسا ہوا یا ایسا ہوا یا ایسا ہوا آج ہم بیٹھتے ہیں حالات سامنے آتے ہیں مجلس تحاف اس ختم نبوت میں میٹنگیں ہوتی ہیں سب فلانگوں میں لوگ قادیانی بن گئے فلانگوں میں لوگ عیسائی بن گئے واہ اتنے مکان یہ ہو گئے واہ اتنے مکان مرتد ہو گئے واہ اتنے لوگ بگڑ گئے واہ اتنے لوگ اب اللہ رب العزت کو نہیں مان رہے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین اسلام اسلام مجھ ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ایسے مسلمانوں کے گھر میں جوان بچے بول رہے ہیں کہ اسلام اسلام ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ سب بیکار باتیں اپنے دماغوں سے پیدا کر رہے ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا تو اب یہ بولتے رہیں گے تو کام بنے گا کیا بولتے رہیں گے کی باتیں ہوں صحابہ جب کسی سے ملتے تھے اجلس بنا ایزن نومن ارے آؤ بہت دنوں کے بعد آئے بیٹھو کچھ ایمان کی باتیں کریں گے کیا ہم بھی اپنا دوست ملتا ہے تو ایمان کی بات کے لئے بلاتے ہیں کیا ہم بھی اپنا رشتہ دار آتا ہے تو ایمان کی بات کے لئے بٹھاتے ہیں کتنے لوگ ہمارے گھر آتے ہیں محبت سے خلوص سے رشتہ دار بے رشتہ دار کھاتے پیتے ہو چلے جاتے ہیں کیا ہماری بیوی ہماری بیٹی اپنے گھر آنے والوں کو بٹھا کے ایمان کی بات کرتی ہے ایمان کی بات تو اپنی اولاد کے سامنے بھی نہیں ہو رہی ہے تو ایمان کب ہم بنائیں گے تو ایمان والی بات کا محول بنایا تھا صحابہ نے جو ملتا اس سے کہتے آؤ بھئے ایمان کی بات کریں گے آؤ بھئے ایمان کی بات کریں گے نبی نے پوچھا خیریت تو ہے صحابہ نے کہا ایمان والی زندگی گزار رہی تو دیکھو خیریت کا میار ایمان کو بنایا صحابہ نے ابھی ہم خیریت تو نہیں کہاں دندہ نہیں چر رہا کاروبار نہیں چر رہا ایمان ہمارا یہ ہے اور صحابہ کا ایمان اسے بنایا گیا تھا کہ بھائی خیریت ہے تو کہنے لگے الحمدللہ ہم لوگ ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں تو ایمان کوئی خیریت خیریت تھی صحابہ کے پاس اللہ کوئی توفیق نصیب فرمائے اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمان کے لئے ایمان والا ماحول بنانے سنتوں والا ماحول بنانے نبی کی چاہت والی زندگی کو اپنے لئے پسند کر لینے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ